اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اج انشاءاللہ اللہ تعالی کرمنا لسان سورہ النحل نتر وارکو کرسا یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تسان کی انصاف اور احسان کرنے اور دارانی خرچے نا مدد کرنے نا حکم دینا اور بے ایائی اور ناماکول کماتو فضول کماتو اور بغاوز سرکشی زمانہ کرنا اور تسان کی نصیت کرنا تاکہ تسان یاد رکھو اور جس لئے اللہ تعالی پکا وعدہ کری کنو پکا واسق عید کری کنو تو اس کی پورا کرو اور جس لئے پکی قسمہ کھاؤ تو نہ کی توڑو نہ نہ کی پنو نہ کیونکہ تسان اللہ کی اپنا زامن مقرر کری چکی ہو اور جو کنسہ کرنے ہو اللہ اس کی جاننا اور اس عورت نے ترہا نہ ہوئی گچھے ہیں جس بڑی محنتنال سعود کا تیہا پھر جس لئے بنائی کی طرف کپڑاتے ہو اس کی توڑی 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 ستاگی کی سارا توڑ کوڑے ٹکڑے کری شوڑے کہ آپ نے ساری محنت انسان زائر نہ کری شوڑے آپ نے قسمہ انسان کری شوڑے تو ساں اپنی قسمہ کی آپ پس اس غلالہ زلیہ بنانے لگو کہ ایک گروہ کہ دوے گروہ پر سوڑا غالب کرسو گالے یہ ہے اللہ تعالی سوڑا سوڑا کی اس طرح آزمانہ ہو اور جنہاں چیزیں انسان اتلاف کرنے ہو قیامت آزمانہ اس سے حقیقت سامر ظاہر ہوئی گئی اسی اور اگر اللہ چاہے اس سارے کی کئی جماعت بنائی شوڑے لیکن جس کی چاہنا گمراہ کرنا اور جس کی چاہنا عدایت دینا اور جو عمل کرنے ہو جرے عمل اس سوڑا کرنے ہو اس درائی سوڑا کے بارے ضرور پوچھیا گئی اسی اور آپ نے یہ کسکوان کی آپ پس اس گلنہ ذریعہ نہ بناو کہ لوکاں نے قدم دینے پر جمی گئے اس تو بعد اکڑی گچھڑ اور اس وئے سو پھر سوڑا لوکاں کی اللہ نے رستہ تو روکو تسان کی سزا نہ جیل خانے نہ عقوبت نہ مزہ چکھنا تیسی اور بڑا سخت عذاب نیسی اور اللہ نال جنہاں تسوڑا عید کیتا اس کی نم بیچو اس نے بتلے تھوڑی جی قیمت نہ کرو کیونکہ عید پورا کرنے نہ جو صلح اللہ نے قول مقرر رہا ہے جو صلح اللہ نے ختم ہو جانے لے اور جو کجھ اللہ کو لے وہ باقی ہمیشہ رہ سی کدہ بھی ختم نہیں ہونے گا اور جنہاں لوکاں صبر کیتا اسا انہاں کی عمال بنا نیام جسا عملنا بہت اچھا بدلہ دے سا جو شخص بھی نیک عمل کرسی مرد ہوئے یا عورت اور ہوئے مومن تسان اس کے دنیا جی پاک اور عاملی زندگی زندہ رکھ سا اور آخرت کی عمالنا نیائیت اچھا صلح دے سا اور جس طرح قرآن پڑھ لگو تو مردود شیطان کلو پناہ مگی کنے کرو کس طرح پناہ مگی کنے کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑی دے ایک قرآنی چھوکم آگے جس طرح قرآن پڑھ لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لگو شیطان مردود کلو پناہ مگی کنے کرو کہ جنہیں مومن لوگ ہیں اپنے اللہ پر پروسہ رکھنے انہوں پر اس شیطان نہ کوئی زور نہیں چلنا اس نہ زور نہ لوگاں پر نہیں چلنا جو اس نے ساتھی ترفیق ہے جو اس کی ساتھی بنانے اور اس نے وسوسے سبب اللہ نال شریک مقرر کرنے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین